ہلو مائی ڈیئر فنڈ ویلکم بیک ٹو مائی چنل اگنو ہل بک سنٹر گائز میں آج آپ کے لئے پھر سے ایک اسرمنٹ لے کے آیا ہوں یہ ایم میں انگلیس کا اسرمنٹ ہے یہ اسرمنٹ ویلیڈ ہے آپ کا جولائی دوہجار بائیس سیسن میں جن اسٹوڈن ایڈویسن لیا ان کے لیے اور ساتھی ساتھ جن اسٹوڈن ایڈویسن جنوری دوہجار تئیس سیسن میں لیا ہے ان کے لیے بھی اسرمنٹ ویلیڈ ہے اسرمنٹ سیسن کا ڈیٹ کیا ہوتا ہے جن اسٹوڈن نے ایڈویسن جولائی دوہجار بائیس سیسن میں ایڈویسن لیا ہے ان کو یہ اسرمنٹ سیسن کرنے ہے تھرٹی پرسٹ مارچ دوہجار تئیس تک اور جو اسٹوڈن جنوری دوہجار تئیس میں ایڈویسن لیں گے ان کو یہ اسرمنٹ سیسن کرنا ہوگا تھرٹی پرسٹ اکٹوبر تک اکٹوبر دوہجار تئیس تک تو آپ کے پاس ٹائم ہے آگے بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ اگر آپ نے اس چینل کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور اسئرمنٹ جو آپ چاہ رہے ہیں بنانا ان کو لائک کر کے جرور رکھیں کیونکہ آپ یوٹیوب کی لائبریری میں رہے گئے اور وہاں سے آپ جب ہی بھی آپ کمن کریں آپ آسان سے اس کو کوپی کر سکتے ہیں اور یہ اسئرمنٹ بنا سکتے ہیں گائز سب سے پہلے تمہیں بتا دو یہ اسئرمنٹ فولی ٹرسٹڈ ہے اس میں کوئی بھی پرولم نہیں ہے آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں اور کوپی کر کے سمیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یوٹیوب ویڈیو سے دیکھ کے برانڈن پرولم ہے یہ اسئرمنٹ 30 ڈوبیز میں آویلیبل ہے آپ مجھ سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کوئی اسئرمنٹ مل جائیں گے اور اس کا میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر وارس اپ نمبر نیچے درکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ گائز اگر آپ کی کوئی کوائیڈی ہوتی ہے کسی چیز کو پوچھ رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آسائنمنٹ کا کیا ہوتا ہے کی اسٹڈین کو بہت ساری کنفیوزن ہوتی ہے کہ سر آسائنمنٹ کیا ہے کہاں ہے کیسے بڑھانا ہے ان سب چیزوں کے لئے بہت ساری پرولم ہوتی ہے تو گائز میں آج آپ کو ڈیٹیل میں چیز سمجھا جاتا کہ آسائنمنٹ کا کیا ریل ہوتا ہے اگروں کے اندر اور کیسے کیسے برانی اور کب کب سب میٹ کرنی ہوتی ہے تو گائز سب سے پہل تھی یہ نوٹ کیجئے کی آسائنمنٹ کا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایڈویسن لیتے مان لیجیے آپ نے آہ دو سمیسٹر وائے ایک ہوتے ہیں سمیسٹر وائد اگزام اور ایک ہوتے اینوال اگزام ابھی تک بی اے بی قوم ان سب کا ایڈویسن موسٹلی اینوالی اگزام ہی ہو رہے ہیں جبکہ ان کو سمیسٹر سسٹم سے ایڈویسن لیا گیا ہے گیا ہے تو سمیسٹر سسٹم لاغل نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا وہ اگزام ہیں ہوں ہو رہے ہیں ہ дети سمیسٹر وائز ilsidはいops جن سیسن کے لئے ہویا ان کا نیکسٹ یوی اگزام ہوگا więc یونечение آپ کو exam دینے پر دینے ہیں آپ جو بھی کمفورٹ ہو آپ دے سکتے exam exam کے لیے بھی کوئی کنسز ہے اس کے لیے بتا دوں گا آپ کو اب ان کا assignment جو submit کرنا ہے وہ submit کرنا ہے فروری اور مارچ میں assignment submit ہوں گے آپ کے آپ کا جو ریجنل سنٹر کے اندر جو آپ نے study center select کیا اس کی study center میں submit ہوگا اب کچھ study center آپ کے online assignment لیتے ہیں اور کچھ assignment جو ہے کچھ study center offline لیتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا جو study center ہے وہ online assignment لے رہا ہے یا offline online لے رہے تو online گھر سے بیٹھے بیٹھے کر سکتے اور offline کرنے تو آپ کو پورتر سے بنا کے اس کو وہاں جا کے submit کرنے ہوں گے تو اور اس کے ساتھ آپ کو رکھنے ہوں گے ان کیس کبھی assignment update نہ ہو آپ کے great card میں تو آپ کا وہ receipt کام آئے گا اور ان کے تو آپ کو mail کر سکتے ہیں کہ سر میں نے assignment submit کیا ہے بہت اس کا update نہیں آیا تو یہ ہوتا ہے جو annual exam ہوتا ہے annual exam کے لیے ان کے لیے condition ہے لیکن اب بات آتی ہے جو semester وید ہے ان کا کیا اب semester وید میں جیسے exam ہوتا ہے MBA کی MBA ہو گیا BCA ہو گیا یہ semester exam ہے semester exam کا کیا ہوتا ہے کہ ہر 6 مہنے پہ ان کے exam ہوں گے ہر 6 مہنے پہ ان ڈیویسن بھی ہو گا سپوز جن ایسٹرین نے first semester july 2022 میں first semester میں ڈیویسن لیا ان کا exam جو ہے first semester وہ دسمبر 2022 میں ہی اس کا exam ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ دسمبر 2022 میں ہی اس کو اپنا ڈیویسن بھی کرانا ہوگا وہ ڈیویسن سیکنڈ سمیسٹر کے لیے ڈیویسن بھی کرائے گا سو ان کا کیا ہوا کی ہر 6 مہنے پہ ان کے ڈیویسن میں ڈیویسن بھی ہو رہا exam بھی دینا ہے تو یہ چیز سمیسٹر ویس کے لیتا ہے اب جن ایسٹرین کا سمیسٹر ویس کے میں بات کروں جن ایسٹرین کا ایڈویسن سمیسٹر ویس exam کے لیے ہوا ہے جولائی 2022 میں ان کو یہ assignment submit کرنے ہوں گی آپ کے اکٹوبر 2022 میں کیونکہ exam آپ کو دسمبر میں دینا ہے تو آپ کو assignment پہلے ہی سمیٹ کرنی ہوگی سو گائز یہ ہے assignment کا pattern کہ assignment آپ کو exam سے پہل دینی ہوتی ہے جب بھی آپ exam دیں اس سے پہلے لیکن یہ یاد ہے کہ سپوز کسی time میں آپ assignment submit نہیں کیے تو آپ جب بھی اس assignment کو submit کریں گے تو اس وقت جو session چل رہا ہوگا اس کے recording ہی آپ assignment بنائیں گے یہ نہیں کی سپوز آپ ایک سال پہلے اگرام ملیے تھے بٹ کسی کا answer نہیں دے پائے paper اور نہیں دے پائے assignment تو آپ پرانے back time کا assignment نہیں دیں گے اس وقت جو لیٹس session کا assignment submit ہو رہا ہے تو آپ کو وہی والے assignment submit کرنے ہیں نا کی اس سے بعد والے نا اس سے پہلے والے جو session چل رہا آپ کا وہ session کا ہی assignment آپ کو دینا پڑے گا تو یہ بات بلکل بیسیکلی دھیان لکھے کہ کہ student کہیں نہ کہیں آپ پہ گلتیاں کرتے ہیں یہ تو ہو گئی assignment کو لے کے ابھی میں نے کہا تھا exam کے لے کے اگنوں میں exam کا ایک pattern ہے کہ اگنوں میں آپ آپ کو suppose بی ایم ایڈویسن لیے تو بی ایم آپ کو 6 سال دیے گئے تو اس 6 سال میں آپ چاہے تو ایک ساتھ سارے paper گئی tu ہی